اسلام علیکم دوستو میں ہوئی امران اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان ٹیکنالوجی دوستو آسان ٹیکنالوجی کی طرف سے مائکرو ساپٹ ایکسل کورس کا یہ ہمارا پہلا ویڈیو ٹوٹوریل ہے اور اس ٹوٹوریل سے ہم باقاعدہ مائکرو ساپٹ ایکسل کا کورس شروع کریں گے اور آگے جا کے ہم پریکٹیکلی تمام چیزوں کو کور کریں گے آج کے ہماری ویڈیو میں ہم مائکرو ساپٹ ایکسل کا انٹروڈکشن کریں گے کہ مائکرو ساپٹ ایکسل کیا ہے اور مائکرو ساپٹ ایکسل کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مائکرو ساپٹ ایکسل کیا ہے بیسیکلی مائکرو ساپٹ ایکسل ایک سپریٹ شیٹ پروگرام ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں to organize, store and analyze data and tabular pump یعنی مائکرو ساپٹ ایکسل ہمارے ساتھ ایک سپریٹ شیٹ پروگرام ہے جس کے مدد سے ہم ڈیٹا کو ارگنائز کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹا کی اوپر ہم اور اس ڈیٹا کو ہم انیلائز بھی کر سکتے ہیں ٹیبولر کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی ڈیٹا کو ڈیپرنٹ کالنز اور روز میں وہ ارینج کیا ہوتا ہے اور اس کی اوپر ہم ڈیپرنٹ آپریشنز کو وہ پرپام کر سکتے ہیں مایکرو ساپ ایکسل جو ہے یہ مایکرو ساپ نے ڈیوالپ کیا ہے اور جب ہم اپنی کمپیوٹر کی اوپر مایکرو ساپ اپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ پیکجوز کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنی کمپیوٹر کی اوپر ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں مایکرو ساپ ایکسل کو ہم ڈیٹا انالیسز کیلئے یوز کرتے ہیں فار ایکزمپل اگر ہم کسی چیز کی اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو اس ریسرچ کے اندر ہمارے پاس ڈیپرنٹ ویلیوز ہوتے ہیں ڈیپرنٹ چیزی ہوتے ہیں ان تمام ڈیٹا کی انالیسز ہم مایکرو ساپ ایکسل کے مدد سے ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکاؤنٹنگ میں مایکرو ساپ ایکسل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے مدد سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا کو بہت کم وقت کے اندر اس کا ایکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل اگر آپ کے پاس ہزار دو ہزار پانچ ہزار ویلیوز ہے اور آپ مینویلیوز کو کالکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لے گا لیکن اگر آپ مایکرو ساپ ایکسل کو یوز کرتے ہیں تو آپ بہت ہی کم وقت میں اور ایک پارمولی کے مدد سے وہ جو ہے وہ ٹاسک پر پام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیٹا انٹری کیلئے اس کو یوز کرتے ہیں فار ایزمپل ہم کسی بھی آپ اس میں کسی بھی ارگنائزیشن میں سکول کالج یا یونیورسٹی کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ ہو اور اس کے اندر ڈیپرنٹ ایمپلائز ہو ہمارے پاس اگر سکول ہے اس کے اندر جو ہے ایمپلائز ہے سٹوڈنٹس ہے تو ان تمام ایمپلائز اور سٹوڈنٹس وغیرہ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم مایکرو ساپ ایکسل کے اندر وہ اس کا انٹری کر سکتے ہے اور پھر اس کی اوپر ہم ڈیپرنٹ جو ہے اس کا انالیسز کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹا کا جو ہے ہم ایکاؤنٹنگ وغیرہ کرتے ہیں پائنان سے ریلیٹڈ تو یہ سارا کام ہم مایکرو ساپ ایکسل کے اندر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مایکرو ساپ ایکسل وہ بجٹنگ میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ کسی بھی آپ اس میں کام کرتے ہیں تو کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ ہو ہر ڈیپارٹمنٹ کا جو ہے وہ منتلی یا ایئلی اس کا جو بجٹ بنتا ہے وہ ہم مائیکرو ساپ ایکسل میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مائیکرو ساپ ایکسل کا یوز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو جو ہے وہ ویجولی وہ دکھا سکتے ہیں ڈیپرنٹ گراپس جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں مائیکرو ساپ ایکسل کے مدد سے پر ایزمپل اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے اور گراپک لیے ہم اس ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہے سو وی کین ڈو وی دا ہلپ آف مائیکرو ساپ ایکسل تو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے مائیکرو ساپ ایکسل کو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے مائیکرو ساپ ایکسل کا انٹروڈکشن کیا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ پرکٹکلی مائیکرو ساپ ایکسل کو سیکھنا شروع کریں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے